ہم جی خوشاب کے ایریم میں آئے ہوئے ہیں یہ نلی ناڑی کے ایریہ ہے اور آپ کو صرف یہ بتانا جاتے ہیں کہ یہ پہلی بھارش ہے اور مکمل آپ کو میں ڈیٹیل دکھاتا ہوں مختلف جو سیم نالا ہے اس کی کیا سیچویشن ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ نارمل زمینے ہیں یہاں پہ کتنا زیادہ پانی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک باتش میں یہ آلات ہو گئے ہیں بہت زیادہ اتیاد کی تھی یہ بہت زیادہ سب سے پہلے آپ سب کو بہت زیادہ اتیاد کرنی ہوگی اس سیزن میں ہم آئے ہوئے ہیں جی خوشاب کے علاقے میں یہ نلی ناڑی کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو ابھی منسون کی بارش ہونی ہے پہلی بارش نے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز تیس نیس کر دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار کلومیٹر کے علاقہ ٹوٹلی ٹوڑ پر زریاب ہے اور یہ بن جو آئیں گے اس نے توڑ کے یہاں پہ انٹر ہو گیا ہے پانی یہ فل فلیج بہر ہے اور یہ زمینیں ساری دیرے آپ آگئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ سکتے ہیں توڑا آپ کو آگے نیر اور نالے جو ہیں وہ دکھاتے ہیں یہی چیز آپ کو بتائی تھی کہ اس طرح خطرہ بہت زیادہ ہے علاق جاری کیا گیا ہے دوزار پندرہ والا سیلاب جو ہے اس کی سوٹ پیال پیدا ہو سکتی ہے دریائے جیلم میں بھی اور دریائے چناب میں بھی انڈیا میں بھی بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو جو لوگ کنارے پہ ہیں وہ اتیاد کریں ہم آپ کے لئے دعائی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ پہلی ہی بارش نے یہ آلات پیدا کر دی ہیں اور آگے چار سے پانچ دن کی بارشیں دریائوں کی بھی اور ڈیموں کی بھی ایک لیمٹ ہے جو لوگ کنارے پہ ہیں وہ بہت زیادہ سیاد کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف ابھی تک ایک بارش ہوئی ہے منسون سے اور پورے نالے اور پورا علاقہ یہ جو زیرہاب آکے پہ ہے اور آج راج سے شدید بارشیں سٹارٹ ہو رہی ہیں سب سے پہلے انسانی جان پھر جانبار اور پھر سامان اگر اس طرح کی علاقہ ہو تو آپ نے ریلجی بیس پہ انسانی جانوں کا خیال کرنا ہے اور پھر جاندار اور پھر جو ہے اگر سامان نکل سکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ مالی نقصان کسی کی ڈائن پر پورا ہو سکتا ہے جانی نقصان کو ایوائٹ کرنا ہے کنارے پہ پہلے بہت زیادہ یہ مٹی پیچ میں گری ہے ابھی بھی گری ہے ہمارے سے پہلے بھی گری ہے یہ گر رہی ہے اور یہ فل فلیج بیہر ہے آپ کو تھوڑا سا دیکھانے کے لیے یہ صرف ایک بارش ہے اور بارش پچھلے چھے گھنٹے سے ہو بھی نہیں رہی اس ٹائم پہ بارش چھے گھنٹے سے نہیں ہو رہی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ اس سے آگے چکوال ہے یہ پہاڑوں سے نیچے خوشاب ہے اوپر تھوڑا علاقہ خوشاب کا ہے اور چکوال ہے تو ہم لوگ نیچے آئے ہوئے ہیں اور آپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی کیا تو کیا ہے یہاں پہ پانی آگے رکھ رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ خطر ہے کہ یہ جگہ یہ سارا ایریا جو ہے یہ بے جاتی ہے جب سہلاب آتا ہے اور اس طرح سہلاب کو بنا نہ کر رہی ہے یہاں پہت ہوسکتے ہیں یہ اگلی نیچے کو پیش ہیں یہاں پہت ہوسکتے ہیں پہنٹوں میں آتے ہیں